اس سے بعض علماء نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یا محمد کہنا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہے کوئی یا محمد کہنے سکتا نہ نظم میں نہ نصر میں نظم کہتے ہیں شیر کی صورت میں نصر کہتے ہیں عام گفتگو میں نہ سامنے نہ پیچھے نہ مجلس میں نہ باہر کبھی بھی یا محمد کہ کے بلا نہیں سکتے یہ بلانا حرام ہے کیوں صاف سریع قرآن کی آیت موجود ہے اس لئے یہ بلانا ناجائز ہے اس لئے صحابہ اکرام یا رسول اللہ کہہ کے پکارا کرتے تھے یہ دلیل ہیں بظاہر دیکھنے میں یہ موقوف بلکل یوں معلوم ہوتا ہے کہ صحیح ہے لیکن باریکی سے اگر غور کریں تو پتا چلتا ہے کہ یہ اس میں کچھ گنجائش ہے دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے بلانا الگ ہے آپ کو ندا کرنا الگ ہے ندا کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں ندا کرنا محبت کی وجہ سے کوئی یا محمد اپنے آپ میں کہلے یاد کرنے کی غرض سے یا محمد کہے مدد کے لئے پکارنا ہو یا محمد کہے یا کسی اور مسلحت یا حکمت کے تحت یا کسی اور وجہ سے کسی اور ضرورت کے لئے یا محمد کہے تو یہ ندا کرنا کہلاتا ہے یہ ندا کرنا ہے یہ ندا کرنا الگ ہے پکارنا الگ ہے پکارنا سامنے ہے بلانا ہے تو یا محمد کہا یہ بلانا حرام ہے جس پر قرآن نے حکم لگایا کہ ایسا مت بلاؤ بلانا الگ ہے دعا یدعو بلانے کو کہتے ہیں نادا ینادی ندا کرنے کو کہتے ہیں قرآن میں دعا کے الفاظ آئے ہیں ندا کے الفاظ نہیں آئے یہاں تھوڑی سے غلط فہمی ہوئی ہے بڑے بڑے علماء ایک طرف ہیں تو معذرت کے ساتھ ہمیں جو ٹوٹا پوٹا سمجھ میں ہے وہ چیزیں ہم عرض کر رہے ہیں تو قرآن میں دعا کے الفاظ آئے ہیں ندا کے الفاظ نہیں آئے ہیں تو دعا یدو بلانے کو کہتے ہیں ندا کرنے کو نہیں تو بلانا حضور کو بلانا نام لے کر یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن ندا کرنا مدد کے لئے بلانا الگ ہے سامنے ایک دوسرے کو جیسے بلاتے ہیں ویسا بلانا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے کوئی محبت میں یا محمد کہیں کوئی نات میں بطور وسیلہ بطور واسطہ کوئی شیر و شائری میں کوئی نصر میں کوئی نظم میں کہیں تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہاں آپ کو پکارا نہیں جا رہے ہیں بلائی نہیں جا رہے ہیں بلکہ ندا دی جا رہی ہے یہ جائز ہے کیونکہ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ جو آپ گنجائش نکال رہے ہیں بلانا اور ندا دینا دونوں میں آپ نے فرق کیا بلانے کو آپ نے ناجائز کہا ندا کرنے کو یا محمد کے ذریعے سے ندا کرنے کو جائز کہا تو یہ ندا کرنا یہ اس کے لئے کوئی دلیل ہے تو بالکل دلیل ہے آپ اگر اس کو نہ مانیں تو جو لوگ یا رسول اللہ کے قائل ہیں وہ بھی دلیل کے طور پر یہ حدیث روایت پیش کرتے ہیں ان کے لئے بھی یہ دلیل ان کے سر پر حجت بنی ہوئی ہے اللہمہ ابن کثیر کی روایت ہے صحابہ اکرام میں جب جنگیں چل رہی تھی تو وہ جنگیں چونکہ منافقین کے درمیان تھی وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے تھے مسلمان ظاہر کرتے تھے تو ان کے درمیان جب جنگ چل رہی تھی تو صحابہ نے اتائی کر لیا کہ جب جو یہ کہے گا ہم اس کو چھوڑ دیں گے جو یہ نہ کہے گا ہم اس کو یعنی قتل کر دیں گے تو امام ابن کثیر نے اس کا روایت کہا اللہمہ ابن کثیر نے یا محمد صحابہ کہا کرتے تھے یا محمد صحابہ کہا کرتے تھے یہ بلکل ندہ تھی وہاں ایک حکمت کے لئے صحابہ نے استعمال کیا یہ بلانا نہیں ہے تو یہ ندہ ہے بلکل جائز ہے صحابہ سے جائز ہے اور کئی روایتیں ہیں یا محمد کہنا یہ بلکل جائز ہے تو ان روایتوں سے پتا چلا کہ ندہ الگ ہے بلانا الگ ہے بلانے کے لئے یا محمد نہیں کہا جا سکتا ندہ کے طور پر بلکل کہا جا سکتا ہے یہ حضرت دمام بن صاربہ نو ہجر میں اسلام لائے تھے اس وقت حج فرض ہو چکا تھا علانکہ اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے یہاں ایک اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نماز کے بارے میں دمام بن صاربہ نے حدیث میں نماز کے بارے میں حضور سے سوال کیا روزے کے بارے میں سوال کیا زکاة کے بارے میں سوال کیا لیکن یہ سوال نہیں کیا کہ حج کے بارے میں جبکہ یہ نو ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا نو ہجری میں تو حج فرض ہو چکا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یعنی بنیادی چیزیں جو تھی جو ان کو سمجھ میں آئی اس کے مطالق سے انہوں نے سوال کیا اور جن کے بارے میں شک و شبہ تھا شک و شبہ ظاہر کر نکلے انہوں نے سوال کیا اور اتمنان ہونے کے بعد ایمان کا اظہار کیا ایک دوسرا آخری سوال اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ زکاة کے آٹھ مسارف ہیں قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ زکاة کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے تو وہ آٹھ مسارف جہاں زکاة کی رقم دی جا سکتی ہے ان آٹھ مسارف میں سے یہاں صرف ایک مسارف کا ذکر ہے یعنی امیروں کے پاس سے پیسہ لے کر غریبوں میں دینا باقی سات مسارف سات جگہیں جہاں زکاة دی جا سکتی ہے اس کا ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا صرف ایک ہی جگہ دینا زکاة جائز ہے اس کا جواب یہ ہوگا کہ قرآنی آیت جو ہے وہ بالکل اپنی جگہ حق ہے آٹھ جگہوں پر قرآن نے جنار جگہوں کی تفصیل بہن کی فقراء مساکین اور جو ابن سبیل ہیں جو مسافر ہیں ان کو دینا ہے وغیرہ وغیرہ جو ہیں وہ بالکل اپنی جگہ صحیح ہے یہاں زکاة کی جو سب سے بڑی صورت ہیں زکاة کی ادائیگی کی جو سب سے بڑی صورت ہیں اس کا تذکرہ ہے باقی زمنی چیزوں کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا زکاة کا سب سے بہترین مصرف یہی ہے کہ زکاة کے پیسے جو ہیں فقیروں میں محتاجوں میں غربہ میں دیے جائیں تو اسی ایک مصرف کو یہاں ذکر کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی نہیں ہے نہیں بلکہ جو اہم شائع ہے جو تمام چیزوں میں سے سب سے زیادہ اہم ہے سب سے زیادہ زکاة جہاں دی جانی چاہیے اس کا ذکر آپ نے فرمایا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ باقی میں دینا جائز نہیں ہے بالکل قرآنی آیت میں جو آٹھ مسارف ہیں ان میں دینا ہی ہوگا یہاں تک یہ باب ختم ہوتا ہے اس کے بعد باب ما یذکر فی المولا ولتی وکتاب اہل العلم بالعلم الاب الدان یہ ایک اور باب امام بخاری بانتے ہیں چونکہ کتاب العلم ہے یہ